موسیقی ناظرین ازامین السلام علیکم میں بھو آپ کا بزمان اکراہم ساری پوراہم اکراہم ساری حساب آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان کا نظام اتار ناظرین سب کو پتا ہے کہ پاکستان کو آج تک بیونتے ہتتر سار ہونے کو آیا ہے لیکن بدقسمتی سے آج تک تعلیم ہماری کسی بھی حکومت کی ترجیح نہیں رہی آج بہتر تیہتر سار ہونے کے باوجود پاکستان میں کوئی اکسان اتار تعلیم رائی نہیں کیا جا سکا اور نہیں اکسان یونی فاپ کی تشکیل دی جا سکتا آج تک تعلیم کے حوالے صرف صرف تجربات ہی کیے جا رہے ہیں سوچئے کہ نظام تعلیم تو بہتر کر کے پوری دنیا چاند میں پہنچ چکی ہے اور اس کے بعد میڈی بھی جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہ سب نظام تعلیم کے کمال ہوئے ہیں لیکن افسوس کہ آج تک ہمارے ملک میں تعلیم کو نہ صرف سنجیدہ نہیں لیے گیا بلکہ صرف تجربات ہی تجربات کیے جا رہے ہیں اب سوچئے کہ پاکستان میں آج چاہ یا پاچ کسیم کے نظام تعلیمات چل رہے ہیں سب سے پہلا سرکاری نظام تعلیم میٹرک پورٹس انٹر پورٹس کالیج یونیورسٹی بغیرہ جہاں پہ ٹیسٹ بک پورٹ کی کدامیں پڑھائیں جاتی ہیں دوسرا مدرسا سسٹم اور مدرسا نظام تعلیمات کینڈر میں جو مدارس چل رہے ہیں ان کا نصاب الگ ہے ان کا نظام تعلیم الگ ہے جو زبان تعلیم کی وہ الگ ہے ایسا نظام تعلیم ہے کیمڈی سسٹم اس کو ان کے تیار اور فیام میں او لیول یا ایلیول سسٹم اس کا بھی نظام تعلیم الگ ہے ان کے جداوے الگ ہیں ان کا نصاب الگ ہے ان کے نصاب الگ ہیں چوتہ ہے آرخان بورٹ آرخان بورٹ کی اپنا نصاب ہے اپنے نظام تعلیمات ہیں جو سرکاری سے مطابقات نہیں رکھتا ہے پانچ میں ہے پیڈل بورٹ کا نظام اس کے الگ نصاب اس کے الگ تعلیمات ہیں اب جس ملک میں چار یا پانچ قسم کے نظام تعلیمات ہیں تو آپ سوچئے کہ وہاں پہ کس طرف تعلیم کی بحضی کی تدر جا سکتا ہے کس طرح بچوں پہ ایڈوکیٹ کرتا ہے پاہستان میں تو نظام تعلیم ہیں اس پر تو ایک مثال کئی جاتاکتی ہے کہ ہم مچھلی کو پیڑ پہ چڑھنے کا حنرد سکھا ہے مختلف اسکولوں میں مدارس میں اسکولوجیز میں اداروں میں اسکولوجیز میں مختلف کتابیں پڑھائی جا رہے ہیں پر یہوں سمجھے کہ مختلف پبلیشرز کی اجادہ داری مختلف اسکولوں میں ہر اسکول آزاد ہے وہ جو چاہے جیسا چاہے جس پبلیشر کی چاہے کتابیں اپنے اسکول میں پڑھائیں چاہے وہ کتنی مہنگی ہوں بچہ افورڈ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے اس سے ان کو کوئی اغرق نہیں ہے یہ علمیاں اور حکومت کے لئے بھی یہ سوچیں کہ ہم تعلیمی میدان میں کیا کرنا ہے کیا وہاں دن کو لکھا جا رہا ہے نیجی تعلیمی اداروں کے ذریعے پرائیوٹ پر بشارسی کتابیں دے کر ان کو پڑھا کر یہ جو تعلیماتی تعلیم کرنے نظام ہیں یہ جو تعلیم کا رضا ہے پاکستان میں کلکس اس سندھ میں وہ آوانی اسلام کی بہتین تعلیم اتحاد اور اقوت سے بھی میچ نہیں کرتا آپ دیکھیں گمہ بادار لگاوا ہے اسکولوں کا مدارس کا تعلیمی اداروں کا اس چورس کا ساتھ نے پوچنگ سنٹر پی آیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا پڑھایا جا رہا ہے کیا نہیں پڑھایا جا رہا ہے کوئی چیکنڈ ڈیلنس نہیں ہے اس کی کیا کیسے کیا نہیں ہے مختلف سکولوں میں مختلف اسے چارج کی جا رہے ہیں مختلف پیشرتی کتابیں پڑھایا جا رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے اس چینل کے توسط سے اس پرگرام کے توسط سے کہ خدا رہا پورے ملک میں اور اگر پورے ملک میں نہیں کر سکتے تو کم اسکم سن لیول پر یکسا نظام تعلیم چاہے سرکاری اداروں سرکاری اسکولوں سرکاری کالیجزوں سرکاری اسٹیٹوٹس ہو یا پرائیوٹسکولوں نظام تعلیم یکسا ہونے چاہتے ہیں پورے صوبہ سن لکھ کم اسکم ہونے پورے ملک میں نہیں کر سکتے تو سن حکومت تو سائنس سرکار کم اسکم یہ کر سکتی اگر وہ مخلی سے نظام تعلیم سے اور بچوں کو تعلیم دینے پر دوسرا مطاردہ ہمارا یہ ہے کہ نساب یکسا ہونے جب تک ہم یکسا نساب نہیں دائش کرے گے تمام اسکولوں میں مدارس میں تو یہ جہتی کیسے پیدا ہوگا کوئی کچھ پڑھ رہا ہے کوئی کچھ پڑھ رہا ہے تیسرا یہ ایک جیسے یونی فارم تمام اسکولوں میں تمام مدارس میں چاہے وہ پرائیوٹ سکولوں کو یا سرکاری سکولوں کو یونی فارم تمام بچوں کا ایک جیساں ہونا چاہیے تاکہ جب وہ نکلیں تو کم اسکم یہ تمیز انہوں کہ یہ سرکاری دارے کا اسٹوڈنٹ ہے یہ اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے یا پرائیوٹی دارے کا یا اسٹکول کا اسٹوڈنٹ یہ تمیز بچوں میں ختم ہونی چاہیے اس سے احساس مرومی پیدا ہو رہا ہے اس سے بچوں میں محبتیں آپس میں نہیں پیدا ہو رہا ہے اس سے نقصان ہو رہا ہے بچوں کے سوچ کا نقصان ہو رہا ہے بچوں کی سوچ کا نقصان ہو رہا ہے بچوں میں تمیز نہیں آ رہی ہے وہ جب یہ دیکھتے ہیں پیلہ اسکول کا بچہ یونی فارم تو اندازہ لگا لیتا ہے بچے بھی اور عام لوگ یہ تبخاتی نظام پسام ہونا چاہیے یکسہ نظام میں ثابت تعلیم یکسہ یونی فارم اور یکسہ نظام میں تعلیم ہم مخلص ہیں اس ملک کے بچوں کو ایڈیوکیٹ کرنے میں کیونکہ بچوں سے ہی قومیں بنتی ہیں جب بچوں کے ذہن میں آپ نفات پیدا کریں گے نفات پیدا کریں گے تاثر پیدا کریں گے نصاب تعلیم کے معاملے میں یونی فارم کے معاملے میں یا نظام تعلیم کے معاملے میں وہ بچہ کیسے آگے چل کے قوم بنے گا کیسے اس میں ایک جہچی پیدا ہوئے کیسے اس میں حساب پیدا ہوئے خدا رہا سوچیں اور سندھ کی لیول پر کم از کم ساید قریص صاحب ہمارے وزیر تعلیم اور بہت مہندی آدھی ہیں قابل شخص ہیں ان سے امید ہے کہ وہ فیل فورد اس مسئلے پر ایکشن لیں اور کم از کم پر پہلے اسٹیپ کے طور پر ایک جیسے یونی فارم تمام اسکولوں میں رائز کرنے کا نوٹیفکیشن جائد کریں گے تاکہ ہمیں محسوس ہو عوام کو معاشر کے دھوڑ کو اور اس ملک کے بچوں کو کہ ہم سب ایک ہیں بچوں میں تفیق نہ کریں خدا پھر ہمارا چینل پڑھلے اسٹیپ ان لیوز سبسکرائب ٹیگئے اور سلام پڑھیں